ناظرین جب شاہد آفریدی نے شارجہ میں واضح کیا کہ ان کا انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تو یہ بریکنگ نیوز نہیں بلکہ ایک تیشدہ حقیقت کا اعتراف تھا بیس سال سے زیادہ پر محیط اس کا کیریئر کا آغاز جتنا ڈرامائی تھا اختتام اتنا ہی غیر دلچسپ ثابت ہوا شاہد آفریدی کو یہ فیصلہ چند سال پہلے کر لینا چاہیے تھا ایسا نہیں کہ وہ پہلی بار بینل قوامی کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں اس سے پہلے بھی وہ کئی مواقع پر ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن اس بار ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں اگر ہم اداد و شمار سے ہٹ کر دیکھیں تو شاہد آفریدی نے پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا سب سے یادگار کریئر دیکھا ہے ان کی شکل کچھ بھی ہو قوم نے ہمیشہ ان سے امید وابستہ کی ہیں میچ کوئی بھی ہو دنیا کا کوئی بھی میدان ہو سب سے خطرناک بولر سامنے ہو لیکن جیسے ہی آفریدی کریس پر آئے تو لگ رہا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کھلاری مسلسل تین یا چار میچوں میں کارکردگی نہ دکھا سکے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ٹیم میں اس کی جگہ پر سوالیا نشان لگ جاتا ہے اور کرکٹ شائقین بھی اسے بھول جاتے ہیں لیکن آفریدی کے مطاہوں کا مسلم اصول بھی غلط ثابت ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ دس سال پہلے پوری قوم آفریدی کو پسند نہیں کرتی تھی انہوں نے جس ٹیم میں ڈیبیو کیا وہ بڑے ناموں سے بھری ہوئی تھی اور آفریدی پر زیادہ ذمہ داری نہیں تھی لیکن وہ بڑے بڑے نام ایک ایک کر کے ڈریسنگ روم چھوڑتے گئے آفریدی پر ذمہ داری کا بوجھ پڑھنے کا خطرہ تھا جس دور میں آفریدی نے ونڈے کیریئر کی تیز درین سینچری سکور کی اس میں کوئی پاور پلے نہیں تھا دونوں سیروں سے کوئی نئی گین نہیں تھی اور آج کرس گیل، ای بی ڈیویلیرز اور ڈیویڈ وارنر جیسے پلے بازوں کے پاس نہیں ہے اور پھر وہ سینچری آفریدی کی پہچان بن گئی ایک طرف ٹیم کی حمایت اور دوسری طرف مدہوں کی تلاش ہے آفریدی نے سب سے زیادہ مدہوں کی تلاش کا احترام کیا کیونکہ آج میت چل رہا ہے اور آفریدی کی بھی ملاقات ڈرو کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لالا میت جیتے گا بس انتظار ہے کہ آج کتنے چھکے لگتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہا کئی مواقع پر آفریدی نے توقعات سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ورلڈ کپ ڈی ٹونٹی دو ہزار نو کے سیمی فائنل اور فائنل میں آفریدی کی اننگز نے نہ صرف ان کے کیریئر کی بہترین اننگز تھی بلکہ مجموعی دور پر آئی سی سی ایونٹس میں کسی پاکستانی کی طرف سے بہترین اننگز بھی تھی یہ بات قابل بحث ہے کہ آفریدی نے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا ہے یا نہیں ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں متے مقابل ہیں آخری اوور میں جیت کے لیے دس رنز اور شاہر آفریدی کریس پر موجود لاکھوں متہوں نے سانس روک لی روی چندر ایشمن آئے سعید اجمل پہلی گین پر بولڈ ہوئے جنیت خان نے دوسری گین پر سنگل لیا اور آفریدی سٹرائک پر آئے کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ تیسری اور چوتھی گین کہاں سے آئی اور کیسے آئی بس یاد ہے تو صرف یہ کہ جب آفریدی نے چوتھی گین پر گین پھینکی تو ایسا لگتا تھا جیسے پوری دنیا سے دس سیکنڈ کے لیے خاموشی ہو گئی ہو اور خاموشی کو رمیز راجہ کی آواز نے توڑا آفریدی تم خوبصورتی یہ وہ آفریدی تھا جسے ان کے چاہنے والے دیکھنا چاہتے تھے اور آفریدی نے بھی اپنا کریئر اسی طرح گزارا جس طرح ان کے مطا انہیں دیکھنا چاہتے تھے لیکن اب یہ قوم شاید ایسا کریئر نہیں دیکھنا چاہتی اور اب کوئی دوسرا لالا نہیں آئے گا